میں ہوں آسے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ ٹورزو یوٹیوب چیلل چونکہ ڈیفرنٹ بی آر ٹی پشاور کے بس اسٹیشن میں کور کرتا رہا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں ایک ڈیفرنٹ بس اسٹیشن آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ڈیفرنٹ کا مطلب ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ جو ادر بی آر ٹی پشاور کے بس اسٹیشن سے ان سے الگ ہے اس کے علاوہ ہشنغری کا بس اسٹیشن ہیں جس میں گو کے ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا اس کا جو ایکسٹیریئر ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن انٹیریئر میں کام بلکل شروع ہی نہیں ہوا ایسا کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے علاوہ قلعہ بالحسان کے قریب فردوس کے پاس جو عام ٹرائفک ہے اس کو بریجز کے ذریعے کیسے کنیکٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ چلتی رہے تو اس کا بھی وزٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آر ریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ تین مقامات پر بی آر ٹی پشاور میں جو جگلے تھے ان کو اگھار کر اس روٹ کو ایکسٹینٹ کیا گیا تھا تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اب میرے پاس اس کے حوالے سے مکمل معلومات آ چکی ہیں تو وہ شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں جیدویور پشاور میٹرو منصوبہ اپنی تعمیر کے مرحلے میں اب تک کموں بیش تین مرتبہ اپگریڈ ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس منصوبے کے بیش بہا فوائد نہ صرف پشاور بلکہ اس سے منسلک تمام دوسرے شہروں کو بھی ہوں گے ابتدائی منصوبے میں جو بسے شامل کی گئی تھی وہ نو میٹر لمبی تھی منصوبے میں توسیر کے بعد مزید بسوں کی ضرورت پڑی تو بارہ میٹر لمبائی کی بسیں اچھے ریٹ پر مل رہی تھی چنانچہ حکومت نے ڈیزائن انجینئرز اور پراجیکٹ سپانسرز یعنی ایشیان ڈیویلمنٹ بینک سے مشورہ کر کے بارہ میٹر لمبی بسیں آرڈر کر دی جن کا ریٹ بھی کم تھا اور ان میں زیادہ مسافروں کی گجائز بھی تھی باہولیات کے حوالے سے بھی یہ بہتر تھی کیونکہ فیول تقریباً ایک جیسا ہی لگتا تھا لیکن زیادہ مستطافر مستفید ہوتے اس میں صرف ایک کباہت تھی وہ یہ کہ پشاور میٹروں کے روڈ نیٹورک پر تقریباً تین مقامات ایسے تھے جہاں سڑک 45 فیصد زاویے سے زیادہ بینٹ یعنی مورتی تھی مقامی انجینئر کے نزدیک یہ زیادہ اہم ایشو نہیں تھا کیونکہ پاکستان میں روڈ انجینئر کے کوٹس میں اس کی گنجائش موجود ہے لیکن ایڈی پی والوں نے جب اپنے ڈیزائن کنسلٹن سے بات کی تو اس نے اعتراض کیا کہ سیفٹی کے حوالے سے ان تین مقامات پر سڑک کی چوڑائی کم از کم تین میٹر زیادہ کرنی ہوگی کیونکہ تین میٹر کی گنجائش ہر پینڈ میں موجود ہوتی ہے چنانچہ سائٹ کے بیرک اٹھا کر ان تین مقامات پر توسیع کی گئی اور اسی لیے ایشنڈ ڈیویلیمنٹ بینک نے اس کا کوئی چینج آرڈر بھی نہیں مانا دوسری بات یہ ہے کہ اس منصوبے کو برہراز ایشنڈ ڈیویلیمنٹ بینک دیکھ رہا ہے جس نے پراجیکٹ کو سپانسر کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے بے اگوف ہوں گے جو انہیں اتنا بڑا ڈیزائن نقص نظر نہیں آیا اس سے پہلے ہم بھی اور عوام بھی یہی سمجھی تھی کہ پشاور میٹروں کی سڑک کی چوڑائی نو میٹر ہے اور چونکہ نئی بیسے بارہ میٹر کی ہیں اس لیے ساری سڑکیں نہیں بنا دی پڑیں گی جیٹو ویورز یہ وہ کچھ معلومات تھی کچھ اپڈیٹس تھی جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ عام جو پبلک ہے عوام ہے ان تک یہ پہنچائی جا سکے تاکہ جو بی آٹی پشاور کے بارے میں کنفیوجر قائم کی گئی تھی وہ کسی حد تک دور ہو سکے جیٹو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سڑک ہے یہ سیدھا جا رہی ہے ہشنغری اتر رہی ہے اور یہ ساتھ کچھ ہوتیلز ہیں یہ ایک سڑک کنیکٹ کی گئی ہے جو کہ چرگانو چوک سے ٹریفک لے کر آ رہی ہے اگر اس ٹریفک کو ہشنغری کی طرف جانا ہے تو یہاں سے وہ اس بریج کے ذریعے ہشنغری پہنچے گی اور اس کے ساتھ یہ والی جو سڑک ہے یہ سامنے پی سی پیشاور ہوتل اور کچھری روڈ سے یہ ٹریفک آ رہی ہے اور اگر اس کو آگے ہشنغری کی طرف جانا ہے تو وہ اس بریج کے دھرو آگے ہشنغری کی طرف یہ ٹریفک جا رہی ہے تو یہاں پر تو یہاں پر یہ دو بریجز کو کنیکٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو بی آٹی کی سڑک ہے یہ آپ بالکل درمیان میں دیکھ سکتے ہیں بی آٹی کی سڑک سامنے ہشنغری سے آئے گی اور پھر یہاں سے یہ اوپر آگے خیبر بازار شبہ بازار کو لیفٹ سائٹ پر ٹرن ہو جائے گی اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ویو کا پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ کلہ بالا حسار کی امارت بھی ہے اس کے علاوہ یہ سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فردوس کا بازار ہے جی تیو ورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے سڑک کی کیا پوزیشن ہے اور جب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پراجیکٹ تو پھر اس شہر کی خوبصورتی میں کتنا اضافہ ہوگا آپ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ بریج کی دوسری سائیڈ ہے جی تیو ورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سڑک ہے یہ سیدھا جا رہی ہے ہشنغری اتر رہی ہے اور یہ ساتھ کچھ ہوتلز ہیں یہ ایک سڑک کنیکٹ کی گئی ہے جو کہ چرگانو چوک سے ٹریفک لے کر آ رہی ہے اگر اس ٹریفک کو ہشنغری کی طرف جانا ہے تو یہاں سے وہ اس بریج کے ذریعے ہشنغری پہنچے گی اور اس کے ساتھ یہ والی جو سڑک ہے یہ سامنے پی سی پیشاور ہوتل اور کچھری روڈ سے یہ ٹریفک آ رہی ہے اور اگر اس کو آگے ہشنغری کی طرف جانا ہے تو وہ اس بریج کے ذریعے ہشنغری کی طرف یہ ٹریفک جا رہی ہے تو یہاں پر تو یہاں پر یہ دو بریجز کو کنیکٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو بی آر ٹی کی سڑک ہے یہ آپ بالکل درمیان میں دیکھ سکتے ہیں بی آر ٹی کی سڑک سامنے ہشنغری سے آئے گی اور پھر یہاں سے یہ اوپر آگے خیبر بازار شبہ بازار کو لیفٹ سائٹ پر ٹرن ہو جائے گی اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ویو کا پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ کلہ بالا حسار کی امارت بھی ہے اس کے علاوہ یہ سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فردوس کا بازار ہے جی تیو ورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے سڑک کی کیا پوزیشن ہے اور جب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پراجیکٹ تو پھر اس شہر کی خوبصورتی میں کتنا اضافہ ہوگا آپ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ بریج کی دوسری سائیڈ ہے مجھے اکسا روکات سنسیٹ کا منظر بھی مل جاتا ہے اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا موسیقی 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 میرے مطن یہ عقید تیار پیار تجھ پہ نسال کر دوں محبت جیٹویور جیسے کہ کئی بس سٹاپ میں کور کر چکا ہوں یہ ہشنگری کا بس سٹاپ ہے بی آر ٹی کا جس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے ابھی یہاں پر کافی کام رہتا ہے اور یہ ڈیزائن کے حساب سے بھی اس کا کچھ نیا ڈیزائن ہے یہ بلکل لمبائی میں ہے اور اس کی چوڑائی جیسے کہ باقی میں نے بس سٹیشن دیکھے ہیں اس سے بہت کم ہے تو جب یہ کمپلیٹ ہوگا پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس کا ڈیزائن ایسے کیوں رکھا گیا ہے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دو میرے وطن میرے وطن موسیقی 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 جی اندر کام کہاں تک پہنچا ہے ابھی کامử کام بس مکمل ہو رہا ہے کچھ دن بعد مکمل ہو جائے گا اچھا کچھ دن ہے اس میں کچھ دن ہے سفیوں ہوتی ہیں اچھا جو مسافر ہے پھر ادھر سے آئیں گے مسافر ہے ادھر سے بھی آئیں گے ادھر سے بھی آئیں گے اچھا اچھا جاتے ہیں یہ ہشنگری ہے اور یہ ہے ہشنگری کا بی آٹی بس سٹاپ موسیقی جیتویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر بریج یہ بی آٹی بس سٹاپ ہے گل بہار کے پاس یہ آگے گل بہار کا چوک ہے اس سٹاپ کے انڈ پر یہ بہت خوبصورت لک دے رہا ہے یہ مکمل اس بریج کے نیچے ہے اور یہ بہت خوبصورت دیکھ رہا ہے بیوڈیفول جیتویورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گل بہار کا بس سٹاپ ہے بی آٹی کا اب جیسے کہ میں آپ کو ہشنگری کا بس سٹاپ بتا چکا ہوں تو اس کی چوڑائی اور اس کی چوڑائی یہ آلموس ڈبل ہے بلکہ میرا اندازہ ہے کہ یہ اس ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا جیتو ویورز بی آٹی پشاور گل بہار بس اسٹاپ ہے یہ اور اس کا جو ایکسٹیریئر ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن انٹیریئر میں ابھی آپ کو دکھا بھی چکا ہوں انٹیریئر میں ابھی کافی کام رہتا ہے بلکہ ابھی شروع نہیں ہوا ایسا کہیں تو زیادہ بہتر ہے عقیدتیں اور پیار تجھ پہ مسار کر دو محبتوں کے یہ سلسلے پہ شمار تجھ پہ مسار کر دو میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے خیزاں سے تجھ کو بچا کے رن کو بہار تجھ پہ مسار کر دو میرے وطن میرے وطن موسیقی